بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز حاضرین پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے اِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِأُتَمَّ بِهِ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اختیدہ کی جائے تاکہ جیسا وہ کر رہا ہے ویسا کیا جائے اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے اس کو فالو کیا جائے ہمارے ہم اساجد کا حال دیکھیں تو بہت ساری غلطیاں ہیں امام کو فالو کرنے اس سے متعلق اور امامت سے متعلق سب سے پہلی غلطی کیا ہے امام کا انتظار نہ کرنا امام کا انتظار نہ کرنا امام یہ بہت بڑی شخصیت ہے اور امامت بہت بڑا عہدہ ہے اگر کسی وجہ سے امام کو ٹائم پہ آنا چاہیے بلکل وقت اگر ہو گیا ہے وقت پہلے سے فکس کیا گیا ہے تو بلکل وقت پر آنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے امام اگر ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ بھی لیٹ ہو رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ مختدی اس کا انتظار کرے ہمارے ہاں لیکن انتظار نہیں کرتے ٹائم ہو گیا چلو بلکہ کچھ لوگ تو پہلے ہی کھڑے ہو جاتے تو یہ پہلی غلطی امام کا انتظار نہ کرنا اور دوسری غلطی امام سے پہلے جماعت کے لیے کھڑے ہو جانا امام کھڑا ہے وہاں یہاں کھڑا وہاں کھڑا یا اور کوئی مسجد ہے کھڑا ہے امام مسجد میں ہے یا سنت پڑھ رہا ہے لیکن امام سے پہلے جماعت کے لیے بندے کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ امام صاحب پر پریشر بنے چلو جلدی سے کیوں بھئی پھر امام کا مطلب کیا ہے پھر امام کا مرتبہ کہاں رہ گیا امام کا مقام کہاں ہے ازان کب ہوگی کس وقت ہوگی یہ معزن کا حق ہے جماعت کب کھڑی ہوگی یہ قائمت کب کہی جائے گی یہ امام کا حق لیکن ہم حق نہیں دے رہے ہیں یہ دوسری غلطی تیسری غلطی امام کو مکمل طور سے فالو نہ کرنا اپنی اپنی دنیا میں رہتے ہیں مکمل طور سے فالو نہ کرنا نمبر چار امام سے سبقت لے جانا کچھ لوگ بس سمی اللہ علیمان حمدہ بول دیا تو اس کے بعد بات کے کھڑے رہتے ہیں کہ کب جو ہے اللہ اگر بولیں گے سجدے میں جائیں گے بلکہ کچھ لوگ امام سے پہلے ہی چلے جاتے ہیں پہلی صف والے جو امام کے اوپر نظر رہتی ہے گیا صورت امام سے سبقت نہیں کرنا آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دھمکی دی اور یہ نبی کی دھمکی ہے اما یخشالذی یرفع راسہو قبل الامام ان یحول اللہ سورته سورة حمار کیا وہ بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے امام سے پہلے کوئی کام کرتا ہے کس بات سے کہیں اللہ اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں نہ بنا دے یہ نبی کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لیکن ہم ہلکے میں لیتے ہیں لائٹ لیتے ہیں رکو کے بعد کی دعا کتنی لمبی پتا ربنا اتنی لمبی سی دعا ہے رکو کے بعد اب آپ بولے امام صاحب کیا کرتے ہیں کھڑے رہتے ہیں سجدے میں ہی نہیں جاتے اور آپ جو ہے پھارک اس کے کھڑے ہوئے ہیں دم سرطال بنا کر کے بس فوراں ہی جانا امام سے پہلے آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے امام سے سبقت نہیں کرنا نمبر پانچ امام سے تاخیر کرنا بعض لوگ کیا سجدے نہیں ابھی ہماری دعا تو ہوئی نہیں تو ہم کیوں جائیں امام گیا رکو میں آپ کو رکو میں جانا ہے امام سجدے میں گیا اتنی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کہ پھر آپ جو ہے مواخرین میں آ جائیں تاخیر کرنے والوں میں آ جائیں پھر فالو کرنے کا اقتداء کا مطلب کیا رہ گیا پھر آپ مقتدی ہیں مقتدی ہونے کا کیا مطلب رہ گیا بعض لوگ اتنی دیر کھڑے رہتے ہیں کہ امام رکو سے جو ہے کھڑے ہو جاتا اس کے بعد یہ رکو میں جاتے ہیں امام جو ہے سمی اللہ علیمان حمدہ بولتا ہے پھر یہ رکو میں جاتے ہیں فڈا فڈ جو ہے سبحانہ بلعظیم تین بار بورت کر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر امام کے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں یہ بھی غلط ہے امام سے تاخیر نہیں کرنا ہے امام کو فالو کرنا امام سے مؤخر نہیں کرنا ہے کوئی بھی کام اچھا نمبر چھے امام کی کسی غلطی پر غلط طریقے سے تنبیح کرنا یہ بھی ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں بعض دفعہ کیا صورتحال آتی ہے امام جو ہے دو رکعت پڑھ کر کے کھڑا ہو گیا تشہود میں نہیں بیٹھا تیسری رکعت کے لئے بالکل ظاہر سی بات ہے کہ تشہود میں بیٹھنا ہے تیسری رکعت کے لئے نہیں جا لیکن اگر امام کھڑا ہو گیا ہے تو مقتدی کی یہ ذمہ داری وہ بھی کھڑے ہو جائیں یہ نہیں کہ سمان اللہ کی اتنی بھرمار ہو جائے کہ مزید گوٹ جائے بعض لوگ تو کہیں سمان اللہ سمان اللہ امام صاحب کو گوئے ہے تنبیح کیا کر رہے ہو کھڑے ہوگا بیٹھو نہیں کرنا آپ کو یہ پھر سجدے سو کا کیا مطلب رہ گیا پھر امام کا مطلب کیا رہ گیا بھئی بھول شک ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو رکعت پر سلام آپ نے پیر دیا زوریہ آسر کی نماز تھی تو صاحب آپ اس میں کر لگے رہے کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے لیکن کسی میں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی ایک صاحبی نے ہمت کی پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے کہا کیا مسئلہ کا آپ نے دو رکعت پڑھا کر کے نماز ختم کر دی کہا اچھا سارے لوگوں نے گوائیاں دی پھر آپ نے دو رکعت نماز پڑھائی سجدے سو کیا اس کے بعد نماز وہ کمل ہو گئی بھئی بھول چک ہوتی ہے امام اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ کو اتنا زیادہ سبحان اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے اور بعض لوگ امام تشہود میں ہے تشہود میں ہے پڑھ رہا ہے پڑھ رہا ہے دعائیں بہت ساری ہو سکتی ہیں دعائیں معصور اللہ امینی ظلم تو نفسی کے بعد آپ جو چاہیں دعا کریں بعض دفعہ تشہود لمبا ہو جاتا تو پیچھے سے کھانسنی کے آواز آتی ہے امام صاحب کیا کر رہا ہے سلام نہیں بھیر رہا سلام بھیر رہا پھر ایک کھانستا ہے تو دوسرا دوسرا کھانستا ہے تیسرا تیسرا کھانستا ہے پوری مزید بعض دفعہ کھانسی سے گوٹ جاتی دعا مانگو حصے میں دعائیں کرنا چاہیے سجدے کے بعد سب سے زیادہ یہیں آپ کو دعا کرنا جو بھی آپ دعا کریں آپ کو دعائیں کرنا چاہیے امام کوئی غلطی کر جاتا ہے تو اس کے لئے بھائی سجدے سو رکھا گیا ہے اسی لئے سجدے سو ہے کہ اگر نماز میں شک ہو جائے زیادتی ہو جائے کمی ہو جائے تو دو سجدہ کر لو چلو مان لیا امام نے چار کے بعد امام کھڑا ہو گیا غلط کام کے لئے کھڑا ہوا بھول کے کھڑا ہوا بھائی جان بوچ کے نہیں کھڑا ہوا ایک رکعت پڑے گا دو پھر سجدے کرے گا تو اس طریقے سے گویا کہ آپ نے چھ رکعت پڑا چار آپ کی فرض ہو گئی اور دو رکعت جو ہے وہ شیطان کو مارنے کے لئے ترغیمن لشیطان شیطان کو مارنے کے لئے شیطان کو اس سے ناراضگی ہو گیا اور شیطان کو یہ چیز پسند نہیں ہے تو امام اگر کوئی غلطی کرتا ہے طریقہ سیکھئے کہ کیسے اس کو تنبیہ کی جاتی ہے تنبیہ کرنے کا کیا طریقہ ہے نمبر سات ہمیشہ گھڑی پر نظر رکھنا بارہ منٹ تیرہ منٹ نماز چودہ منٹ آپ بتائیں گے امام کو امام کی ذمہ داری ہے امام کو معلوم ہے کہ نماز میں تخفیف ہونی چاہے لیکن آپ کے حساب سے چلے امام لے کتنی تخفیف کہ شیطان کی نماز کتنی منٹ ہونی چاہے پانچ منٹ سات منٹ آٹھ منٹ بھئی کدھنی خیلط کرے گا امام بارہ منٹ تیرہ منٹ یہ معتدل ہے نماز سترہ اٹھرہ منٹ کی بھی امام پڑھا سکتا لیکن نہیں پڑھاتا کیوں اس لئے کہ اس کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فلیخفف جب نماز کی امامت کرے کوئی تو اسے نماز ہلکی پڑھانا چاہیے کیوں کیونکہ بڑے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں ضرورت مند ہوتے ہیں کسی کو جانا ہوتا ہے لیکن اب نماز آپ کی وجہ سے اتنی بھی چھوٹی نہیں کی جائے گی کہ آپ کی مرضی کے مطابق ہو کی چار منٹ میں نماز مکمل کر دی جائے جیسے ہمارے دیگر بھائی پڑھتے ہیں ایک بندے کے ہم نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ایک منٹ یہ گھڑی پر نظر رکھنا چھوڑے نماز میں مسجد میں سواب مل رہا ہے کہیں اگر کبھی کوئی غلطی ہو جائے کوئی بہت زیادہ لمبی نماز پڑھا دی محبت سے اس کو آ کر کے بعد میں بول دیں کہیں آج نماز لمبی ہو گئی مارے گا تھوڑی وہ آپ کو کوئی بھی امام ہو کہیں کبھی ہو کدھر کبھی ہو یہاں کاؤ باہر کاؤ کہیں کبھی ہو مارے گا تھوڑی وہ آپ کو آپ کو چلائے گا تھوڑی آپ کی بات سننے گا ہو سکتا ہے اگلی بار وہ نصیحت حاصل کر کے نماز کو جو ہے تھوڑی ہلکی پڑھائے اور تھوڑی آسانی کے ساتھ پڑھائے آخری بات بعض لوگوں کی بعض دفعہ نماز چھوڑتی ہے نا مسجد خالی ہے یہاں مسلح پہ آکے سیدھا کھڑے ہو جاتے نماز پڑھیں امام کی جگہ پر کھڑے ہو جاتے یہ تقریمہ ہے بادشاہ کی کرسی پہ کوئی بڑھتا ہے نہیں کیوں کیونکہ وہ تقریمہ ہے یہ امام کی جگہ یہ تقریمہ ہے اس کی عزت ہونی چاہیے ہمارے ہم بعض دفعہ یہاں درس ہو رہا ہے یہاں کوئی آکر کے جو ہے جماعت کھڑی کر لیتا ہے گنجائی سے دوسری جماعت کی لیکن یہ کیا کہ دو لوگ آ رہے ہیں یہاں جماعت کھڑی ہے اوپر دو چار لوگ جماعت کھڑی کر کے پڑھ رہے ہیں امامت کا مرتبہ کیا ہے امامت کس کو کہتے ہیں کیا چیز ہوتی باقیدہ پورا ایک چپٹر ہے اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں نہیں بڑی آسانی کے ساتھ لیتے ہیں سمجھنی کی ضرورت ہے امام کی جگہ پر جو امام کی جگہ مسلح نہیں مسلح نہ بھی ہو تب بھی یہ امام کی جگہ ہے ہر کسی کے کھڑے ہونے کی یہاں گنجائش نہیں ہے کیا کوئی یہاں آ کر کے کھڑا ہو جائے اور جو ہے اپنی منمرضی کے حساب سے جو چاہے وہ کرے ہر کسی کو یہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دیئے شریعت میں اس کے لئے باقیدہ ترتیب ہے کہ کون کون امامت کر سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں میں نے آٹھ غلطیاں جو ہے یہاں لکھی ہوئی ہیں غلطیاں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن ہم اور آپ کو کیا چاہیے چاہے آپ یہاں پڑھیں کہیں بھی پڑھیں امام کو امام کی حیثیت سے دیکھ وہ کردار کے اعتبار سے ہو سکتا ہے دنڈا ہو برا ہو کیسا بھی ہو وہ لیکن یہاں اگر کھڑے ہونے کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے ذمہ داروں نے اجازت دی ہے تو پھر یہاں وہ کھڑا ہوگا اور اس کی اہمیت آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کی اہمیت اس کا مقام اس کا مرتبہ اس کو آپ کو دینا پڑے گا آپ مو بنائیں آپ کو برا لگے یہ لگے وہ لگے تو ٹھیک ہے آپ جائے کسی ذمہ دار سے بات کریں یا کچھ اور کریں میں کسی واقعے کو سامنے رکھ کر کہ بات نہیں کر رہا ہوں یہ امومی بات باہر جا کر کے کچھ لوگ بلے گئے کیا بات ہے آج بہت بڑھ کے نا آج تو بہت بولے بہت زفہ بولنا پڑتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہئے امام کی غلطی ہو جائیں ٹھیک ہے اسے تنبیہ کیجئے آپ محبت کے ساتھ اسے بتا دیجئے اور خود اپنے آپ کو اس اعتبار سے رکھئے کہ آپ کی وجہ سے کسی بھی امام کو یہاں کا امام ہو یا کہیں کبھی امام ہو آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو ایک دوسرے کا خیرخواہ بننے اور ایک دوسرے کی غلطیوں پر محبت کے ساتھ اصلاح کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی الكریم و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن